اسلام علیکم شہرائے دستو سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور آپ ہیں ایک ایس کے ساتھ ایسے نازی صاحب آپ کے ساتھ خبر ایک شیئر کرنے لگے ہیں خبر یہ ہے کہ براڈشیٹ کمیشن جو ہے وہ بائیس مارچ تک اپنی ریپورٹ تیار کر لے گا اور اب تک اٹھارہ جو آہ وٹنسز ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہیں اور انکلوڈنگ چار چیرمن نیب جس میں تین یونی فارم چیرمن نیب جو تھے ان کے بیانات بھی ریکارڈ ہوئے ہیں اور احمر بلال صوفی صاحب کو دو مرتبہ بلائیا گیا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ بلائیا گیا پھر دوسری دفعہ بلائیا گیا دو مرتبہ ان کا ریکارڈ ہوا پھر ویڈیو لنک کے اوپر جو ہے وہ برطانیہ سے بھی ایک ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے کہ یہاں پہ ویڈیو لنک کی سہولت فرام کی گئی اور وہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ہے نا وہ ہیں اور یہ جو سب سے زیادہ جو ہے آہ کومن کے رہی ہیں جو ہیں وہ ون پائنٹ فائی ملین ڈالر کی جو آہ غلط شخص کو دے رہی گئی تھی اس کے زیادہ دوزار اٹھا رہا دوزار آٹھ کا اس کے اوپر ہے اور آج شکریف فنانس جو ہیں انہوں نے پیش ہونا ہے نہیں لیکن ایک بات مزے کی بات یہ ہے ہم صاحب دو دو چیزیں دو چیزیں مجھے فنانس اور لاو ڈیویشن جو ہیں وہ ریکارڈ نہیں دے اچھا قیم صاحب آپ نے جو ایک انفرمیشن ہمیں بتائی تھی اس کا کیا بنا وہ جو اپینین ہے تین اپینین آئی تھی اس کا کیا بنا نہیں اوپینین وہ ڈنائے کر اچھا وہ لیکن ایک بات جو قیم صاحب وہ ہے کہ دیکھیں میری بڑے اہم صور سے بات ہے آپ کی چڑیا جو ہے وہ صحیح میری چڑیا میری چڑیا نے یہ بتایا اس نے کہا کہ جو ریکارڈ تھا نا نہیں آپ نے کنفلیکٹ آف انٹریسٹ والی بات نہیں کی نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں آپ اس کے اندرے سے خبر سنیں آپ جب کنفلیکٹ آف انٹریسٹ کی خبر وہ تو بات ہے نا میں آپ کو خبر یہ دے رہا ہوں کہ دو خبریں آئی تھی کہ جی جیسی سزمت سی چھیکھ جو ہیں انہوں نے مرات مانگی کہ جی اگر میں پندرہ لاکھ یا جاج سپریم کورٹ جتنی تنخواہ نہیں مجھے دیں گے تو میں جو ہے نا وہ کام نہیں کروں گا حالانکہ مسئلہ یہ تھا کہ ظاہرہ وہ جو ریمنیریشن ہوتی ہے وہ کیبنٹ نے پروف کرنی ہے تو وہ اس ایجنڈے پہ بھی تھا تو کانی بنانے والوں نے یہ کانی بنائی کہ عزمت سی شیخ جو ہے نا وہ پیسے نہ ہونے کے وجہ سے چھوڑ کے تو چلے گئے انہوں نے کہا میں نہیں کام کریں گا لیکن یہ بات بیترا نہیں ہے نہیں یہ ویسے میں بھی نہیں بھی بلکل غلط کیونکہ جیسے اس عزمت سی شیخ صاحب جو ہیں وہ جمعے والے دن روٹین میڈیکل چیک اپ کے لیے ان کا آپ کو پتا ہے نا ان کا ہارٹ کا سیریس ہے تو وہ جو ہیں وہ کہے آہ تمہا پہ روٹین چیک اپ کروایا انہوں نے اور پیچھے سے جو ہے یہ خبریں چل گئے لیکن وہ کل شام پہنچ چکے تھے جی لیکن دو امپورٹنٹ جی موجودہ چیرمن نے آپ کو نہیں بلایا جو اصل ایشو ہے اکیس ملین ڈالنر کا اور وہ تیس میں نہیں ہے اس میں ہے کہ یہ پیسہ بڑا یہ ہے میرا ہے سر یہ نہیں ہے یہ ہے کہ یہ جو سود کا پیسہ ساڑھے پانچ ہزار پر ڈے جو پاکستان کو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں جو اب ہوا ملک صاحب یہ ٹرمز آف ریفرنس میں نہیں ہے نا اس کے اندر ہے کہ جن جن لوگوں نے ایک تو یہ فیک یہ ون پائنٹ فائی ملین والا ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ لٹیگیشن لیکن نو ملین ڈالر کا کوئی نہیں پوچھ رہا اور ون جو جو نگلی جنس یا جو ڈیلے ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے فنانس ہے نیب ہے کون ہے تو جنہوں نے ٹی آئر بنا کے دیئے انہوں نے یہ ٹی آئر میں ڈالے نہیں ہے میرا خیال ہے 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 یہ چیز نہیں ہے نہیں حسنان صاحب تسی پڑھ لو میں راتیس سارے پڑھے ٹی آئر اچھا ہاں میرا اس کے نہیں ہے تو ایک ایک اور جو چیز ہے وہ ریکارڈ والی بات ہے لیکن اس کے بعد اور بتاؤں میں بائیس مارچ تک یہ ریپورٹ لکھ دی گئی ہے چھتھی حکومت کو کہ جناب ہم تیار ہیں ریپورٹ آ جائے گی اور اس میں کچھ چیزیں ریکارڈ ڈا ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں جو کہ پرمی فشائی نہ ہو سکیں لیکن ذرائق امرچڑیا کا یہ کہنا ہے کہ وہ سوالات کی صورت میں ریپورٹ کے اندر ان چیزوں کو اُبھارا جائے گی لیکن اس میں یہ بتائیں اس میں کوئی ٹانگا بھی جا رہے ہیں ریسپانسیبلٹی تو فکس ہو نہیں وہ دیکھیں جو مین پروسیکیوٹر جنرل سب سے وہ خاروق آدم ان کی ہوگی ڈیتھ ٹھیک ہے جو اس وقت کے تھے تو میرا خیال ہے کہ اب خالد مقبول صاحب انہوں نے عظمت صاحب کے دور میں عظمت صاحب کو جب جج لاورائی کورٹ ان پر تو ریپورٹی میرا نہیں خیال پر آئے خالد مقبول صاحب پر تو شورٹ دے نا جب آپ نے جوہید اقبال جو موجود ہے چیرمن نیب ان کو نہیں بلایا تو پیچھے نو نو ملین ڈالر اور آپ کو پتا ہے حکومت نے کمیشن بنائی حکومت نے سٹینو گریفر نہیں دیا سٹینو ٹائپسٹ نہیں دیا ہے دیکھو دیکھو اور جگہ نہیں دی گئی کافی ار سے تک ہاں یہ تو اس پہ بات یہ بھی پتا ہے آپ یہ سہرانگی کی بات ہے عمران خان صاحب بڑی باتیں کرتے تھے کہ جی بے یہ ویسے آپ نے کمیشن کے بارے میں تو کہ حک میں تو ساری باتیں اچھا وہ نہیں نہیں حک کے اندر کی بات دیا حک کے اندر کی بات دیا اچھا وہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ کچھ کاغذات غائب ہوئے ہیں تو نیب سے جو سارا ریکارڈ مگوایا گیا تھا نا جی نیب کا جو ہے وہ سارا ریکارڈ مگوایا گیا جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ آپ ریکارڈ لے جائیں گے اس کے بعد ان کی اٹیسٹڈ کوپیز لے گئی ہیں ریکارڈ اپنے پاس نہیں رکھا گیا اور پھر میچ کر کے ون ٹو ون وہ ریکارڈ واپس کرتے ہیں وہ وہ جو بینین ہاں وہ کہتے ہیں چوٹا ہے ایک ہزار پیپرز بھی جو ہے نا اگر تھے ریکارڈ کے اندر تو وہ ایک ایک پیپر ٹیلی کر کے لائے گیا ریکارڈ ان کو کہا آپ ریجنل لے جائیں کل کو یہ نہ ہوگی فلان چیز غائب ہوگی یہ ہوگی اور پھر ان کے سگنیچرز لے گئے ریکارڈ واپس کرتے ہیں کچھ کیون صاحب یہ بھی اطلاع ہے کہ جو ایجی آفس میں جو ریکارڈ ہے وہ دوزار چودہ کے بعد نے منٹین کیونکہ سیل بنا یہ تین چیزیں یہاں سے چیزیں غائب ہیں یہ فینس سے وزارت قانون سے اور اٹانی جنرل آفس سے کچھ فائلوں کی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے اور وہ بابو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہس کے جا کے وہ خادم دینے وہ کہتے ہیں کہ جی آہ شیروانی پین کے آپ جا کے پنجابی میں گفتگو کریں تو وہ عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ پھر وہی بات ہوگی کہ بھائی اکیس ملین سے تیس ملین ڈالر نو ملین ڈالر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں جو سود پڑا اس کا ذمہ دار کون یہ اگر نہیں ہوگا آپ اگر ون پائنٹ فائی ملین ڈالر پی وہ جو فیک ڈیل ہے جو اس وقت کی دوزار آٹھ ساتھ کی ٹھیک ہے آپ اس کو بھی کریں صوفی صاحب سے بھی پوچھیں لیکن جو نو ملین ڈالر جو سود بڑا ہے یہ اس کا کون ذمہ دار ہوگا یہ پوچھنا تو چاہیے میرا خیال ہے میں نے پڑھا میں نے پڑھا میں نے اپنی چڑھیا سے یہ بھی پوچھا میں نے کہا یہ یہ تو چڑھیا نے کہا یہ ٹی آئرز میں شامل نہیں ہے تو وہ کیوں جائے گا ادھر کمیشہ رہے وہ ٹی آئرز سے باہر نہیں جائیں گے کیونکہ اس وقت اور لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی اپنے آپ کو بھی ہم نے پبلک کیا ہے کہ جس جو ذمہ دار ہیں ان کو آنا چاہیے جو یہ سود کے پیسے بڑے ہیں مجھے نہیں پتا کون کون ہوگا کس کس پہ ہوگا کہتے ہیں میرے ضرائع ہے کہ میں نے کہ وہ ون پوائنٹ فائی ملین کی ادائیگی کے لیے خط سیکرٹی کو بھی نہیں لکھا گیا جوائنٹ سیکرٹی کو لکھا گیا اس کا گورنمنٹ بھی بس پارٹی کی تھی مجھے کیا پتا دوزار آٹھ میں یہ 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 تھا دوزار آٹھ اس کا مطلب ہے پھر زیادہ ہی سا آخر وہی بات ہے کہ ٹھیک ہے جی بات لیکن یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب جرمانہ ہوا اس کے بعد ادائیگیاں کیوں نہیں کی گئیں اور اس کے وجہ سے جو نائن ملین ڈالر پڑے اس کا ذمہ دار کون ہے وہی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے میں نے ابھی منٹس نکال لی ہیں اور نہیں وہ ٹھیک ہے نیکال دیا پڑے 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 نیکال دیا پڑے 1.5 ملین ولہ ہے اور آخری پڑھیں یہ ہے یہ ہے نا کیون صاحب کیا to identify as whether the arbitration to the london court of international arbitration and subsequent appeal before the high court of justice in london were conducted دلیجنٹلی انڈ ایفیشنٹلی یہ دوہزار نہیں نہیں کبھی اپیل جو داخل کی گئی وہ ٹھیک طرح سے کی گئی یہ خان سے دیوار کیے گا کہ وہ چیز نہیں ہے اگلا اگلا to determine as to whether the finalization of the award and appellate appellate proceedings before the high court at london the process of making payments to the claimant was legal and in accordance with the prescribed rules and procedure اب یہ کیا ہے یہ دیکھیں کہ آیا جو اس کے بعد payments کی گئی وہ دسمبر میں جو وہ قانون کے مطابق ہی کی گئی نا کیونکہ order آ گیا تھا یہ سوال اس طرح نہیں ہے کہ جو 9 million dollar جو سود جو پڑا پی ٹی آئی گورنمنٹ میں وہ نہیں ہے کہ پانچ ہزار جو ہے پر ہیڈ جو جرمانہ ہو گیا تھا اس کے بعد جو ادائیگیاں کی گئی ہیں وہ قانون کے مطابق تھی یا نہیں یہ ہے پھر تو آپ کیچ سمجھے رہے ہیں نا کیچ ٹونٹی ٹو اتنے بھی زیک ہیں کہ عمران خان صاحب اتنی بھی ٹرانسٹرنسی دیکھیں اپنے معاملے میں اتنے کاکے نہیں کاکے نہیں ہیں تو جناب بہت ساری خبریں جو ہیں جو ہم تک پہنچی باقی دروغ بردگرد نے چڑیا وہ ہم نے آپ تک پہنچائیں اور شیئر کی اب قاضی فائز عیسیٰ کا جو مقدمہ ہے وہ بینچ کی اویلیبلیٹی نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ کافی جج سہبان جو ہیں وہ اویلیبل نہیں تھے اور جب ایک تاریخ تیہہ ہونے لگی تو جس سے قاضی امین جو ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ جو بارہ مارچ سے شروع نبالہ ہفتہ ہے اس میں اویلیبل نہیں ہوں گے تو پھر اس کے بعد کاروائی سترہ مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی شرائع دستور سے عبدالکویم صدیقی کو ایک ویس لائیو سے اجازت دیجئے اللہ نکمان